اس وقت تصویر آ رہی ہے بیجے پی دفتر کے باہر ہورڈنگ ایک ایسی لگی ہے جس ہورڈنگ پر ہمیں شاہ کی تصویر کے ساتھ میں ایک سندیش ہے اس میں لکھا گیا ہم ویجے سے اہنکاری نہیں ہوتے ہار سے نراش نہیں ہوتے تو یہ ایک تصویر اس وقت حالانکہ چناوی پرکریہ کے نتیجوں کے رفتار کے بیش میں نتیجوں کے آنے کے سلسلے کے بیش میں ایک تصویر ایسی اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی کے دفتر کے باہر سے دیکھ رہی ہے جس میں یہ سندیش لکھا گیا ہے کہ ہم ویجے سے اہنکاری نہیں ہوتے ہم ہار سے نراش بھی نہیں ہوتے مگر ان تمام چیزوں کے بیش میں بڑا دلچسپ ہے یہ جاننا کہ 48 سیٹوں پر آم آدمی پارٹی واپس پیچھے لوٹ آئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی 22 سیٹوں پر اس وقت آگے بڑھتے بھی دیکھ رہی ہے تو ایک طرف ان رجحانوں کا جو کہ نتیجوں کے شکل میں یہ رجحان فلال آ رہے لیکن دے کہ یہ پھر سے آکڑا بدل گیا ہے 49 سور 21 کا پھر سے آکڑا ہو گیا مگر ان تمام چیزوں کے بیش میں ایک سندیش دینے کی کوشش بھارتی جنتہ پارٹی کے دفتر کے باہر جو کہ ایک تصویر لگے یہ تصویر ہم چاہیں گے کہ اسے فلسکرین کر کے ہم آپ تک پہنچا سکے دکھا سکے اس پوسٹر کو جس میں امید شاہ کی تصویر ہے امید شاہ کی تصویر کے ساتھ ساتھ میں ایک سندیش ہے اس سندیش میں کہیں نہ کہیں ایک ایسا جملہ ہے ایک ایسا کوٹیشن ہے جو ظاہر طور پر سبھی کے لیے پولٹیکل پارٹیز کے لیے لوگوں کے لیے عام زندگی میں بھی اس لائن کو یاد رکھنا چاہیے کہ جیت سے اتنے زیادہ اتصاہیت نہ ہو جائیں اور ہار سے اتنے زیادہ پریشان نہ ہو جائیں وجہ سے ہم اہنکاری نہیں ہوتے اتصاہیت ضرور ہوئی ہے مگر اہنکاری مت بنیے اور پراجے سے ہم نراش نہیں ہوتے ہیں امید شاہ کی تصویر ان کی تصویر کے ساتھ میں یہ کوٹیشن اور اس کوٹیشن کے اپنے کیا معنی ہے جبکہ ایک طرف اس وقت نتیجے آ رہے ہیں حالانکہ نتیجیاں بھی رجحان کے شکل میں آپ کی ٹی وی سکرین پر اس وقت تھیں مگر اس کا معنی کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کو ذرا سا سمجھ لیتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا و پروکتہ ہمارے ساتھ میں انرود سنگھ جی ہے انرود جی یہ نتیجیاں بھی پورے طور پر نہیں آتے مگر اس میں تو دونوں طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ اگر جیت گئے تو بھی سہی اگر ہار گئے تو بھی سہی دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی میں جب بھی ہم لوگوں کو ہمیشہ بتایا جاتا ہے اور اٹل جی ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم بھارتی جنتہ پارٹی کا کاری کرتا جیت میں یا تو جیتتا ہے یا سیکھتا ہے